بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام کیسر محمود ہے میں پی ٹی ایس فروق آباد میں بطا اللہ انسٹرکٹر جوٹی سارا انجام دے رہا ہوں آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ روڈ سیفٹی اینڈ ٹریفک اویرنس کے بارے میں آج ڈسکس کی جائے گی تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ روڈ سیفٹی کیا ہے روڈ سیفٹی جو لوگ روڈ یوزر ہیں سڑک استعمال کرنے والے ہیں وہ کون کون سے لوگ ہیں ان میں پیدل سوار ہیں سیکل سوار ہیں موٹر سیکل سوار ہیں گاڑیوں پر سفر کرنے والے ہیں پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کرنے والے ہیں تو روڈ سیفٹی کا مطلب ہوتا ہے کہ جو لوگ روڈ کو استعمال کرنے والے ہیں ایسے اقدامات کیے جائیں جن سے ان کو سخت چوٹ لگنے اور مرنے سے بچایا جا سکے تو اس کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی تو ایک ادارہ ہے عالمی ادارہ سہت WHO World Health Organization جو ہے تو عالمی ادارہ سہت کے مطابق ان کی رپورٹ کے مطابق ہر سال مختلف ٹریفک حادثات میں دس لاکھ لوگ جو ہیں وہ اپنی زندگی کی بازی ہار جاتے ہیں جبکہ پانچ کروڑ اشخاص جو ہیں وہ زخمی ہو جاتے ہیں مضروب ہو جاتے ہیں اور جو بندہ ٹریفک حاصل میں زخمی یا مضروب ہو گیا وہ بظاہر اپنی زندگی جیے گا لیکن مکمل زندگی جو ہے وہ نہیں جی سکتا وہ ایک مضوری کی زندگی جو ہے وہ مصر کر سکتا ہے تو انہوں نے پھر ایک سروے میں دوزار چار کی رپورٹ ایک چھایا کی اس میں یہ بتایا کہ اس سال یہ تداد مزید بڑھ کر ہو گئی ہے بارہ لاکھ افراد جو ہیں امسال وہ ٹریفک حاصل میں اپنی زندگی کی بازی ہار چکے ہیں جبکہ پانچ کروڑ اشخاص جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں تو ان میں زیادہ تر تداد جو تھی مرنے والوں میں وہ بچوں کی تھی جن کی عمریں دس سال سے لے کر انیس سال تک ہے تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ بچوں میں ٹریفک ایویرنس نہیں ہوتی تو وہ کم عمری میں جو ہے موٹر سائیکل چلانے سائیکل چلانے یا گاڑی چلانے کے لیے جو ہے وہ روڈ کو استعمال کرتے ہیں ان کو مکمل ٹریفک ایویرنس نہیں ہوتی ہے تو اس لیے وہ زیادہ سے زیادہ نکمہ آجل بن جاتے ہیں تو اس سلسلے میں پھر ڈبلیو ایچو نے تمام ترقی آفتہ ممالک کو جو ہے وہ ادایت جاری کی کہ زیادہ سے زیادہ ایسے اقدامات کیے جائیں کہ اس تعداد کو کم سے کم کیا جا سکے تو پھر جو ہے اس کے قوائد کیا بنائے گئے ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ سڑک استعمال کرنے والے کو ٹریفک قوانین کا مکمل علم ہونا چاہیے اس کے بعد جو ہے پھر جو پیدل چلنے والے عذرات ہیں وہ سڑک پر چلتے ہوئے فٹ پاک کا استعمال کریں یا سڑک کراس کرنے والے جو لوگ ہیں وہ سڑک کراس کرنے کے لیے جو اوور ایڈ ڈریج بنائے گئے ہیں پول بنائے گئے ہیں ان کا استعمال کریں پھر اٹھارہ سال سے کام عمر کسی شخص کو جو ہے وہ گاڑی ہرگز نہ چلانے بھی جائے اور اس کے بعد جو ہے گاڑی جو روڈ پہ جا رہی ہے اس کا ڈرائیور جو ہے اس کا اگلی گاڑی سے محفوظ فاصلہ جو ہے وہ رکھے پیدل سوار عذرات کے لیے فٹ پاک بنائے جائیں جہاں پر گنجان آبادی ہے زیادہ لوگ ہیں وہاں پر انڈر پاسز بنائے جائیں عمر ناس کے گزرنے کے لیے پول کا استعمال کیا جائے تو بہترین ایک فارمولہ جو ہے ہر ایک ڈرائیور کے لیے وہ آپ کو پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے جب بھی کبھی ٹریفک کے لیے سفر کا ارادہ کرنا ہے تو آپ نے ایک پاور کا فارمولہ ہے وہ اپنے ذہن میں ضرور رکھنا ہے پاور میں پی فار ہے پیٹرول کہ آپ نے جس جگہ پر بھی جانے کا ارادہ کیا ہے سب سے پہلے اپنی گاڑی میں چیک کریں کہ وہاں پر جانے کے لیے آپ کے پاس پیٹرول مجود ہے اس کے بعد ہے او او فار ہے آئل تو اپنی گاڑی کا جو ہے اگر آپ کی موٹ سیکل ہے تو انجن آئل چیک کریں گاڑی ہے تو اس کا بریک آئل انجن آئل گیر آئل وہ چیک کریں تاکہ دورانے سفر آپ کو کسی قسم کوئی دشواری پیش نہ آسکے اس کے بعد و فار ہے واتر تو گاڑی میں جن جگہوں پر پانی استعمال ہے ریڈیئٹر میں پانی استعمال ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ ویپر کے لیے بھی ایک بوتل میں پانی استعمال ہوتا ہے ایک بہترین ڈرائیور جو ہے جو سمیدار ڈرائیور ہے وہ اپنی گاڑی میں ہر وقت پانی کی دو تین بوتلیں جو ہیں وہ ضرور برکے رکھتا ہے تاکہ با وقتے اگر رستے میں چلتے ہوئے خدا نخواستہ کہیں انجن ہیٹ اپ ہو جائے تو وہ فوری طور پر اس پر پانی ڈال کر اس کی شدت کو کم کر سکتا ہے تو ای فار ہے الیکٹرک سٹی اس میں الیکٹرک اشارے ہیں آپ کی ہیڈ لائٹ ہے بیک لائٹ ہے انڈی گیٹرز ہیں وہ آپ کے مکمل ہونے چاہیے سفر کرنے سے پہلے ان چیزوں کو مکمل آپ نے دیکھنا ہوگا اور آر فار ہے ربڑ ربڑ فرمینز ٹائر تو سب سے پہلے سفر کرنے سے پہلے جو ہے آپ نے گاڑی میں کے طرف ایک چکر لگانا ہے اور ان میں ٹائروں کی حالت دیکھنی ہے انہوں میں ہوا کا لیول دیکھنا ہے اگر کوئی کمی پیشی ہے تو آپ نے اس کو درست کرنا ہے اگر آپ پاور کے فارمولے پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ زندگی میں آپ درانے سفر کبھی بھی پریشان نہیں ہو سکتے